دیکھئے بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ڈینگو دیکھئے یہ کنٹیجیس ڈیجیس نہیں ہے کنٹیجیس کا مطلب ہے کہ جیسے ایک وقتی کو ڈینگو ہو گیا تو اگر آپ اس کے نزدیک میں جا رہے ہیں تو جیسے جو سامنتہ وائرل فیور ہیں ابھی جیسے پیچھلے دنوں ہمارے ریسپیٹری وائرس ہیں خاص ہو سے جیسے جھکان بھانسی کے وائرس ہیں یا پیچھے ہمارا کورونا وائرس چلا تو یہ ہمارے کنٹیجیس ہوتے ہیں ایک وقتی کہ اگر آپ سمپرک میں آتے ہیں اور جب وہ خانستہ چھیکتا ہے تو وہ وائرس آپ کے سری میں پروسٹ کر جاتا ہے اور آپ کو انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ خطر آتا ہے ڈینگو میں یا چکن گونیا میں یا ملیریا تینوں بخار اس طریقے کے نہیں ہیں تینوں میں جب ہی آپ کو ہوگا جب مچھر آپ کو کٹے گا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر ہم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دو طریقے ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے باتابرنڈ کو صاف رکھیں اور مچھر نہ پیدا ہونا ہے اور مچھر پیدا ہونے کے لئے دیکھئے پانی بہت جروری ہے جیسے ایڈیج کی جب میں نے بات کی تو رکا ہوا صاف پانی ہے لیکن اگر اینافلیج جو ملیریا کا مچھر ہے اس کے لئے بھی پانی میں گندے پانی میں ہی وہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم پانی نہیں کھٹا ہونے دیں پانی ہمارے چاروں طرف مالی جی کہیں پہ گڑے کھوڑے ہوئے ہیں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی چل رہی ہیں یا ٹوٹے ہوئے کھلونے پڑے ہیں جیسے میں نے پیچھے کہا تھا تو کسی بھی جگہ ہم گھر کے بھیتر اور گملوں میں جیسے ہیں یہ پانی ہی کھٹا نہ ہونے دیں صفائی رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پریریت کریں کہ نہ کریں اگر کہیں ہم پانی کو دیکھئے نہیں روک پاتے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے وہ مر جاتے ہیں وہ پیدا نہیں ہو پاتے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مچھر کو پیدا نہ ہونے دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مچھر ہمیں کاٹے نہیں چونکہ ڈینگو کا جو مچھر ہے وہ ڈی ٹائم وائٹر ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فل وہاں کے کپڑے پہنیں چاہے وہ بچے ہو چاہے بڑے ہو اپنے ہاتھ پیروں کو اچھی طریقے سے ڈھک کے رکھیں رات میں تو چونکہ مچھر کاٹے نہیں لیکن ملیریا کا مچھر رات میں بھی کاٹ سکتا ہے تو مچھر دانی کا پیوک کریں خاص ہو سے بچوں کے لئے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے سو جاتے ہیں تو انہیں کاٹ سکتے ہیں بڑے بھی مچھر دانی کا اپیوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹی ماسکوٹو جو ہے کریمز بھی آتی ہیں ان کا اپیوک کیا سکتا ہے یا بہت سے انٹی ماسکوٹو کوائلز یا بہت سے ایسی چیزیں آتی ہیں جن سے کہ مچھر اڑ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کا بھی استعمال کیا سکتا ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیب نہیں ہو سکتی اور سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ ہم مچھروں کو پیدا نہ ہونے دیں جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھئے جو ایڈوانس کنٹری ہمارے ورلڈ کے یوروپ ہو گیا یا دوسرے کنٹری ہو گئے جہاں پہ کہ گندگی نہیں ہوتی پانی کا رکاوٹ نہیں ہوتی صفائی ہمیں سکتی ہے وہاں سے اس طریقے کی کیسے ریپورٹ نہیں ہوتے اور یہ جہاں تر ایشیا میں یا اس طریقے کے حصوں میں جہاں پہ کہ ہم پانی کو نہیں روک پاتے ہمارے سماج میں گندگی فیلی ہوئی ہے وہیں پہ یہ بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں